نیوز ٹور ٹو بائیس منٹ میں دو سو بائیس خبریں جانوی کے ماتا پتہ بھی بیٹی کے ملنے پر بہت خوش ہیں بیٹی گوجنے میں مدد کے لئے انہوں نے میڈیا پولیس کو شکریا کہا پتا جا رہا ہے کہ جانوی کی پہچان چھپانے کے لئے اسے گنجہ کر دیا گیا تھا حصاف نہیں ہو پایا ہے کہ جانوی انڈیا گیج سے ماہ پوری کیسے پہنچی بتا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بچی کو کالنی میں چھوڑ گیا تھا جانوی کے گلے میں ایک کاغس کی پٹی لگی تھی جس پر لابتہ ہونے کی تاریخ اور ماما کا نمبر لکھا تھا ایک راہگیر نے اسے دیکھ کر پولیس کو فون کیا کسی راہگیر نے بچی کو دیکھ کر پولیس کو فون کیا تھا جس کے بعد پولیس بچی کو لینے پہنچی بچی کو میڈیکل چھک اپ کے لئے آر ایمل لے جائے گیا میڈیکل چھک اپ کے بعد بچی کو گھر لائے گیا تین سال کے معصوم جانوی کا گھر دلی کے رغبیر نگر علاقے میں ہے اس پورے معاملے میں کسی قریبی کی سازش کی آشن کا جتائی جا رہی ہے جہاں جانوی کو چھوڑا گیا وہاں سی سی ٹی وی لگا تھا پولیس کو ٹھنگال رہی ہے دنے پولیس نے جانوی کو ڈھونڈ نکالنے والے کو پچاس سزار روپے انعام دینے کی بھی گوشہ کی تھی 18 ستمبر کو لابتہ ہوئے جانوی کے لیے لوگ پوسٹ اور بینر لے کر سڑکوں پر اتر آئے تھے سدرشن کاریوں نے دلی پولیس سے جانوی کو جلدہ ڈھونڈ نکالنے کی گوہار لگائی تھی سبق پر اترے لوگوں نے پی ایم سے بھی جانوی کی سکشل واپسی کے لیے گوہار لگائی جانوی کو کھوڑنے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی عویان چلایا گیا اس کیمپین میں دلی کے کئی لوگ شامی ہوئے میڈیا نے بھی معصوم بچی جانوی کی گمشد کیا مدہ زور شوہ سے اٹھایا جانوی کی پتا نے اس کے اپاہران کی آشنکہ جتائی تھی دلی پولیس نے بچی کو دوننے کے لیے جی جان لگا دی تھی پاک کی کھڑی چیتاونی کو درکنار کرتے ہوئے پاکستان نے بورڈر پر پھر سے گولہ باری شروع کر دی جمعی کے ایرانیا سیکٹر میں راب دور ہوئی فارنگ میں پانچ ستھانیے ناغرکوں کی موت ہو گئی جبکہ 26 لوگ دکھی ہو گئے پہمتری راجنا سنگھ نے دو دن پہلے ہی جمعی کے پانچ میں بھی ایک بار پھر سے پاکستان نے فارنگ شروع کر دی یہاں گھروں کو نشانہ بنایا گیا پانچ میں ہوئی اس فارنگ میں کئی سانے لوگ زخمی ہو گئے جنہیں اسپطال میں پھرتے کر آیا گیا ہے جوانوں نے فارنگ والے علاقے میں جا کر تازہ حالات کا جائزہ لیا زویلے کر پاکستانی سینہ نے پانچ کے مینڈر سیکٹر میں بھارتے چوکیوں پر نشانہ بنا کر فارنگ کی تھی اس کے علاوہ پنچ کے سبزیہ سیکٹر میں رہائشی علاقوں میں ہی پاکستانی آرمی نے زبردست فائرنگ کی تھی جمع کشمیر کے بھدر واہ میں ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ پولیس کے ہاتھ اتا ہے برامہ دسلے میں پسٹل ہینڈ گرنیٹ دھیر ساری گولیاں ایک اپورٹی سیون کی میگزین سمیت کئی ہتھیار شامل ہیں اس میں کئی آتی آردھونک ہتھیار اور والے سے بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق ہتھیار آتاں کیوں نے چنتہ نالا علاقے میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے دلی سنسٹر کے خاجابات کے پاس ایک بڑا ریل حادثہ ہوتے ہوتے ٹھل گیا دلی لکنہ و راجزانے ایکسپس حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے سازانی ایکسپس کے تین دے بے پٹری سے اتر گیا کسی طرح کے نفسان کی خبر نہیں پوروی دلی کے سیلمپور میں ایک پانچ سار کی بچی سے براتکار کی گھٹنا سامنے آئی ہے بچی کے ساتھ ریپ کی بارداز کو تاب انجام دیا گیا جب بچی دیر شام دکان میں دودھ لینے گئی تھی پولیس نے آر اوپی دکاندار کے بیٹے کو گرتفار کر دیا ہے دلی کے کشنا نگر علاقے میں بدوانشن نے دندہ ہڑے ایک پروپرٹی ڈیلر کو دکان کے اندر گھوس کر گولی مار دی اس کے حالت گمہیر بنی ہوئی ہے پولیسی سی ٹی بھی پوٹیچو زریعہ آر اوپیوں کی تلاش کر رہی ہے دلی کے آشویار علاقے میں کرنٹ لگنے سے پتہ پوتر کی موت ہو گئی پجنے کتار کے چپیٹ میں آئے باپ کو بچانے جب ان کا بیٹا آیا تو وہ بھی جنرز گیا یوپی کے نوڈا کے کال سنٹر میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے بدماشوں نے چلتی بس میں چھڑکھانی کی پیڑک ترکی کے مطابق جب اس نے ویروت کیا تو منچروں نے اپنے ساتھیوں کو پون کر کے بلا لیا لڑکی جب بس سے اترنے لگی تو بدماشوں نے اسے کار میں کھیچنے کی کوشش کی لڑکی نے بڑی بہادوری سے ان کا سامنا کیا جس کی وجہ سے ساہوی بدماش بھاگ گئے یہ تاروب ہے جب پی سی آر وین پر تینات ایک پولیس کرمی سے اس نے مدد بھانگی تو کہا گیا گاڑی میں تیل نہیں چندروں کے پوش علاقے حسین گنج میں بدماشوں نے گھر میں گھس کر ایک بزرگ محلہ کے ہتیا کر دی تاروباری کے پریوار سے تعلق ہٹنے والی محلہ سی اے م آفیس ایک چند قدموں کی دوری پر رہتی تھی کانپور میں معمولی بحث میں دبنگوں نے ایک یوگر کی لوہے کی روڈ سے پیٹ ٹیٹ کر ہتیا کر دی سپاہی کا بیٹا بائی سال کا شوہم ڈی ای وی کالیج میں بی ایسٹی کا اکشہ تر تھا کانپور کے نوبستہ علاقے میں آفیس کی ٹینچن سے پریشان ایک شخص نے ناراض لوگھرمان جی کی مورتی چوری ہونے کی گھٹنا کا ویرود کر رہے تھے یہ مورتی چوراہے پر ستھاپک کی گئی تھی راہ کے وقت چوروں نے نہ سرک مورتی چورا لی بلکہ چبوترے کو بھی نقصان پہنچایا لوگوں کی سمجھانے پہنچے پولیس سے لوگوں کی بھیرند ہو گئی گسائے لوگوں نے پولیس پر پتھر بازی شروع کر دی لڑکیوں کی ماں نے اپنے اوپر پٹھول ڈار کر رات میں دا کرنے کی کوشش کی یہاں تین سپاہی اور ایک تھکیدار آپس پہ بھڑ گئے اور ان کے بیٹ جم کر لاگ دن سے چلے بطا اجارہ کی تینوں سپاہی اور تھکیدار شراب کے نشے میں دھوت تھے اور کسی بات پر ان میں کہا سنی ہو گئے اندور میں ایک لڑکی سے چھرچار کے آروپی کے گھر میں توڑ پڑ کرنے گئے لوگوں پر اندور پولیس کا کہہ ٹوٹا پولیس نے توڑ فور کرنے والے لوگوں کی جم کر دھنائی کی لڑکے چلاتے رہے لیکن پولیس ان سب پر ڈنڈے برساتی رہی پولیس نے انہیں تھانے تک یوں ہی پیٹا پتھا کوئی بات پولیس کو کافی گصہ آ گیا پولیس نے اس کے بعد سرچ آپریشن کر کے انہیں گھر سے نکالا انہیں پیٹنا شروع کر دیا ترسل شرکانی کے معاملے میں پولیس آروپی کو پکڑنے گئی تھی لیکن پولیس کی موجودگی میں ان لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ہریانہ کے رو تک میں آئین ایلڈے کے امیدوان نے سڑک پر زبردست ڈرامہ کیا پر اتر گئے ڈلی کے شالی مہدباغ علاقے میں آم آدمی پارٹی کی ودایت وندنہ نے پولیس تھانے کے باہر جم کر ہنگامہ کیا پولیس پر بس سلوکی کاروپ لگاتے ہوئے وندنہ نے تھانے کے باہر وہ سمرتوں اپنے دھرنے پر بیٹھ گئی وندنہ کے سمرتوں نے پولیس والوں کے خلاف جم کر نارے بازی کی آپ کے ودایت کاروپ ہے پولیس والوں نے ان کے اور ان کے پتی کے ساتھ بس سلوکی کی وندنہ کاروپ ہے کے پولیس علاقے کے ایک پی ایم ناریندر موڈی کی ناسک میں ہونے والی ریلی کو باریش کے چلتے اراد کرنا پڑا بھائی کانگرس نے موڈی کے مہاراست کو گجرات سے آگے لے جانے کی بات کو لے کر کہا مہاراست پہلے ہی گجرات سے آگے کانگرس نے پی ایم سے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ان کے وعدوں کو لے کر بارہ سوال پوچھے ہیں آنان شرم پروکٹا آنان شرمہ نے کہا بی جے پی نے سو دنوں میں کالا دھن دیش میں لانے کا کھوکھلا وعدہ چوٹالا پر بیل کی شرطوں کو لنگن کاروپ لے لاتے ہو سی جی آئی نے بیل خالش کرنے کی اپیل کی مہین انڈیان ناشنل لوگ دل چیف نے ہریانا کے پلبل میرالی کر کے دعویٰ کیا کہ وہ جنتہ کا فرض تمہیں آئی تو کسان لون چکائیں گے جب تھی سرکار بیاز دے گی ہریانا کے ریواری میں کانگریس پتیاشی کپٹین اجائی آدف کے جناب پرچار میں بیہار کی پوروہ مکہ مندری اور آجے ڈی نیتا رابڑی دیوی پہنچی ریواری کے دھار اڑا اور دوگی قصبے میں بیہار اور یو پی کے کافی سنکھیاں میں لوگ رہتے ہیں جس کے مدینہ رابڑی کو بلائے گیا غور طلب میں کہ رابڑی دیوی کی ایک بیٹی کی شادی اجائی آدف کے بیچے سنگی اریانا کے کرنال میں اکراج نیتی کارکم میں ہنگامے کے بعد ہاتھا پائی کی نوبت آگئی بیجے پی امیدوار منوحر لال کھٹر جیسے ہی بولنے لگے ان کے بیرودی انہیں باہر ہی کہتر بلانے لگے اسے زوران کھٹر کے سمر تک نعرے بازی کر رہے لوگوں سے بھیڑ گئے جھارکن کی پوروہ منتری اور کانگریس نیتا یوگیندر ساو کو دلی سے جھارکن پولیس نے گرفتا کیا ایک سالیو سا سمند رکھنے کے ایروپی یوگیندر کو دلی کے روحنی کورت نے تین دنوں کی ٹرانزیکشن مان پر بھیڑ دیا پوروہ منتری یوگیندر ساو کے خلاف غیر زمانتی وارنجاری تھا اور وہ چودہ سن نفر سے ہی فرار تھی دور دشار پر آر ایسس پرونک محمد بھاگوت کا لائی بھاشر دکھانے کے دور میں کانگریس نے پردشن کیا پرشن مگال کے بانکرہ میں دو ٹی ایم سی نے موسیقی 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 سچن نے کہا کہ یہ شروعات بھر ہے اور یہ صرف دو تین چار دن کا کام نہیں ہے اس کے لئے سال لگیں گے آپ کو بتا دیں سکشہ بھارت عبیان کا آگاز کرتے ہو پرہن منتری موڈی نے جن نو لوگوں کے نام لیے تھے اس میں سچن تندل کار بھی شامل یوپی کے گونڈا میں بی جے پی سانسا دوہر منکا پر ریاست کے یوراج کیرسی وردن سنگھ نے جھاڑو لگایا بھائی کے اندری سا سمتی حش وردن سنگھ آج لگوائیں گے جھاڑو اور صفائی بین کا حصہ بنی گا منگال کے وردمان میں دو اکٹوبر کوئے دھماکے کتار ارقایدہ سے جڑتے نظر آ رہے ہیں جس مکام میں دھماکے ہوئے وہاں سے الکایدہ فرمو کا ایمان الجواہری اور انڈین مجاہدین کے اجلے پرچے ملے کی ایم سی نیتا کے دفتر میں ہوئے تھے یہ دھماکے سوتروں کے مطابق مارے گئے دو لوگوں آئی ایڈی سے بم منانے کی کوشش یہ کر رہے تھے مگر وسپوٹ ہو گیا پولیس نے دھماکے کے بعد مکان سے برامت گرنیٹ آدھی نشٹ کر دیا تھے جبکہ انہیں جانچ کے لیے سرکشت رکھا جانا چاہیے پی جے پی نے ٹی ایم سی نیتا کے گھر ہوئے دھماکوں پر سوال رکھاتے ہوئے آروپ لگایا کہ بنگال آتنکیوں کے سرکشت پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے سی پی ایم نیتا محمد سلیم نے اس گھٹا پر چنتہ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ایم سی زہر کنانے کا کام کر رہی لکھنوں میں ایک شخص نے کتے کو لے کر ہوئے آپسی وعد میں اپنے پڑوسی پر گولی چلا گیا چانلے وہاں حملے میں پڑوسی بال بال بچ گیا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر دیا ہے بیوکی شاہدہ پور میں دبنگوں نے ایک تیوہ کو سرے عام گولی مار دی متاج اورہ کی زمین میں وقت کے چلتے بدماشی وقت کو کچھ دن پہلے جان سے مانے کی دھمکی دے کر گئے تھے یوپی کے وجنور میں پولیس حراست میں ایکی وقت کی موت کا معاملہ سامنی آیا ہے پتک کے گھر والوں کے بتاوے ایک کو اپنی بائک چھڑانے کے لئے تھانے کیا تھا گھر والوں کا آروپی کے پولیس کے ٹرچر سے اس کی موت ہوئی ہے معاملے کے طول پکڑنے کے بعد تھانا پروہائی ساہید دو پولیس کرنیوں کو انہی لمبت کر دیا گیا یوپی کے مزفرن اگر میں گانگریپ کے دو ہاروپیوں پر تیزاب سے حملہ کیا گیا دونوں پیزل کہیں جا رہے تھا تبی پیچھے سے بائک سوار دو لوگوں نے ان پر حملہ کر دی میرٹ میں شراب کے ایک چھے پر بوال کے بعد جمتے فائرنگ ہوئی سیگر سے ایک سیلسمن کو نوکری سے نکالا گیا تھا جس کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھیاں آدم کا یوپی کے سلطانپور میں زمین ویواد کو لے کر دو گوزوں کے بیچ ہنسر جڑپ میں آٹھ لو سکت نہیں ہو گئے یوپی کے مزفرن اگر میں ٹیپل مرڈر سے اٹھ کم بچ گیا جس کے ورود میں لوگوں نے سڑک جام کر گیا گزارت کی جڑانگر میں ستر پی گہرے کوئے میں گرے ایک ٹیلوے کو ریسکی آپریشن کے زریبہہ نگالا گیا آز دیجبر میں اید الادھا یعنی قربانی والا اید کتیوہر منائے جا رہا ہے ماراش کے جلگاؤں نے بالا جی کی رتیاترہ دھومدھان سے نکالی گئی چڑھی کے ساہی مندر میں تین دنوں میں چار کروڑ دس لاکھ کا چڑھا ہوایا ہے ہانگ کونگ میں لوگتانتر سمرتک پردرشنکاری ایک بات پھر سرکاری امارتوں کے باہر جھکنے لگے ہیں اسے بیلو پولیس کی کاروائی کے چلتے پردرشنکاری تکر بطر ہو گئی آتنگوادی سنگٹل نے اسلامیک سٹیٹ نے ایران کا نیوکلئر سیکریٹ حاصل کرنے کی یوزنہ منائی ہے ترکیس سڑھ سیریا کے کوبان شہر میں آئی ایس او سیہ کی فوج کے بیچ بھیشن سنگھر چل رہا ہے